اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو تو یہ جو مزار شریف ہے یہ حافظ قرآن توتے کی ہے اب اس کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اگر کانڈی شروع ہونڈ لگی ہے حضور شاہ عالم رحمت اللہ علیہ جو ہے جب بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ توتے کا پنجرہ آپ کے بغل ہی میں رہا کرتا تھا واہ 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 تو جب بھی آپ قرآن شریف تلاوت کرتے ہیں تو یہ توتہ آپ کی تلاوت کو سنتا اور سن کر یہ یاد کر لیا کرتا اب کوئی عام توتہ ہوتا تو یہ بات اس کے اندر نہیں آتی کیونکہ یہ حضرت شاہ عالم کا توتہ تھا تو اللہ کے ولی کا فیضان اسے بھی حاصل تھا اسی وجہ سے اس کی ظہارت اتنی مضبوط ہو گئی اوہم نسو ایدنو ہے نکلو ایدنو کہ وہ قرآن شریف کو یاد کر لیا کرتا تھا پھر ان کا الاج لو سامو ہی ہے تو ناظرین کیسا لگا میرا مجاک تو چھپ رہے بابا تو چھپ رہے اس نے سنتے سنتے قرآن شریف کو یاد کرنا شروع کیا چھپ چھپ کے اور پڑھنا شروع کیا تو شاہ عالم رحمت اللہ علی ایک مرتبہ عالم وجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی حالت میں آپ نے اس توتے پر ایسی نگاہ ڈالی کہ وہ توتہ مکمل قرآن شریف کا حافظ ہو گیا اور قرآن شریف اسے یاد ہو گیا اور جب بھی رمضان کے موقع پر حضور شاہ عالم رحمت اللہ علیہ قرآن شریف کو دورایا کرتے تھے تو کبھی مشابہت لگ جاتی تو سمجھے دوسرا پارہ پڑھتے ہوئے کبھی چوتھے پارے میں پہنچ جاتے ہیں سیم آیت ہونے کی وجہ سے تو اس وقت یہ توتہ جو حافظ قرآن تھا وہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے لقمہ دیا کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ توتہ خوب زیادہ آواز کرنے لگا اور حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ عالم وجد میں بیٹھے ہوئے تھے اسی حال میں آپ نے اس توتے پر ایک نگاہ ڈالی جس کی وجہ سے وہ توتہ وہیں پر مر گیا اس کے بعد حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو بلوایا اور ایک رومال میں اس توتے کو لپٹا اور اپنے مریدوں کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ توتہ شہید محبت ہیں اس توتے کو لے جاؤ اور عدب کے ساتھ دفن کر دو تو اس کے بعد یہاں پر حضرت شاہ عالم کی بینٹی جانب اس توتے کو دفن کیا گیا اور سر کانیاں نے انہوں تو انہوں تو سے آپ میڈیا کا دور ہے کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں یہ سب کانیاں تھی کانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے حضرت سے اچھا یہ آپ اکثر کئی بزرگوں کے بارے ہیں جناب ایک بند آیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی نماز میرے پچھی پڑی اس نے نماز پڑی تو سجے پاسے سلام پھیریا تو ساری حافظ ہوگے خبے پاسے پھیریا تو ساری ناظرہ ہوگے یعنی دائیتر اسلام پھیریا سارے حافظ مانگے بائیں والے ناظرہ ہوگے اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ نماز سنا دیں ترجمہ نہیں سن رہا ہوتے سب انہوں پتہ آنے ہی کوئی نہیں ترجمہ نہیں تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں تجوید کے ساتھ کاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا اور پھر تو آڑی گلتی ہے تو اسی اتحیات بھی نہیں پوری سنا سکتے سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہیں نا سجبہ سے اسلام پھیر ہے سارے حافظ یا اب نبیل اسلام کے پاس صحابہ صوفہ پورا پورا دن پڑتے تھے آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنایا ہے